ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی بنگالی فشکری کی بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہم اس کو تیار کریں گے تو اس ریسیپی کی جو خاصیت ہے کہ ہم اس میں سپائسز تو ریگولر ایڈ کریں گے لیکن ہم اس کو اس طریقے سے بنائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جائے گا تو یہ ریسیپی کیسے تیار کریں گے بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کے ساتھ یہ سٹیپ بائی سٹیپ تیار کروں گی تو فشکو اگر آپ ریگولر سپائسز کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسیپی کو مسمت کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس سیون ہنڈرڈ کے نسدیک فش ہے جسے میں نے واش کر لیا تھا تو فشکو واش کرنے کی اور سمل کو دور کرنے کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں فشکو اچھے سے دھو لیا ہے تو اس کو میرینیٹ ہم کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم حسبی ضرورت نمک اور حلدی آئیڈ کریں گے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی آئیڈ کی ہے تو اس ریسیپی میں جب ہم فشکو میرینیٹ کریں گے تو زیادہ سپائسز سے میرینیٹ نہیں کریں گے بینگولی فش جو تیار کی جاتی ہے اس میں صرف نمک اور حلدی سے فشکو میرینیٹ کیا جاتا ہے تو بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اس طرح سے سارے پیسیز کو بہت اچھے سے میں نے حلدی اور نمک لگا دیا ہے تو اب آپ اس کو چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر لیجئے تاکہ اس میں جو ہم نے سپائسز لگائے ہیں اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو اب اس کو ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے سرسو کا تیل استعمال کریں گے تو یہاں میں نے سرسو کا تیل لیا ہے تو اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لیے بنگالی فش کو تیار کرنے کے لیے آپ نے سرسو کا تیل ہی استعمال کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو اس کو ہم فرائے کریں گے تو فرائے ہم فش کو بہت زیادہ نہیں کریں گے جب بھی آپ فشکری بنائیں سالن بنائیں تو فش کو بہت زیادہ فرائے مت کیجئے گا اس سے فش گھول جاتی ہے تو جس دو سے تین منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے اس کو فرائے کیا ہے اور فرائے بھی میں نے میڈیم فلیم پر کیا ہے تاکہ اچھے سے اوپر سے جو فش ہے اس کا کلر اچھا آ جائے تو میکسیمم میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کروں گی اس سے زیادہ نہیں کروں گی تو فش سے بنے ہوئے بہت سے ریسیپیز میریف چینل پر موجود ہیں آپ چاہے تو اس کو چیک کر سکتے ہیں فش پلاؤ فش سوپ اور فش کی بہت سے وریشن میں نے اپنے چینل پر دی ہے تو آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے گا تو یہاں چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے فش کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے بہت زیادہ میں نے اس کو کک نہیں کیا اسٹیج پر یہ ہافٹن ہو چکی ہے تو تمام فش کے سلائسز کو میں نکال لوں گی اس کو ہم الہدہ ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو پھر ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے تھوڑا سا آئل کم کر لیا ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاز تو پیاز آپ نے جو کری ہم تیار کر رہے ہیں یہ سیون ہنڈر گرم فش ہے تو اس میں میں دو بڑے سائز کے پیاز لوں گی اور اس کو اس طرح میں باریک باریک فائن چاپ کر لوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مسالہ ہم جو گریوی تیار کریں گے بہت اچھی سی تیار ہوگی مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے گا تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے یہاں تک کہ گولڈن براؤن ہو جائے تو یہاں میں حسبے ضرورت نمک ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں نے اس وقت اس پیاز کے ساتھ میں نے شامل کر لیا ہے اس سے پیاز بہت جلد گولڈن ہو جائیں گے ان کا کلر بہت جلدی براؤن ہو جائے گا جلدی فرائے ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ پیاز کو جب بھی آپ فرائے کریں تو تھوڑا سا نمک اس میں ڈالی جئے گا اس سے کرسپی بہت اچھے سے ہوتے ہیں تو یہاں تقریباً چار سے پانچ منٹ میں پیاز بہت اچھے سے گولڈن پراؤن ہو چکے ہیں تو جیسے یہ گولڈن پراؤن پیاز ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر تو بینگالی فش قریب بنانے کے لیے اس میں آپ نے ٹیمارٹر اچھے سے ڈالنے ہیں میں یہاں تین ٹیمارٹروں کا استعمال کروں گی گریوی بہت ہی زبردست شاندار سی بنے گی تو تین ٹیمارٹر میں نے لیے ان کو میں نے چاپ کر لیا اور پھر اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون لہسن ادرکا پیسٹ تو لہسن ادرکا پیسٹ بھی میرے چینل پر موجود ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں بہت سی ریسیپیز ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو بہت سمپل سے سپائسز کے ساتھ میں ریسیپیز کو تیار کرتی ہوں تو یہاں ہم شامل کر دیں گے ون ٹی سپون پیسٹ ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے سوکھا دھنیا اور ون ٹی سپون ہی پیسٹ ہوا زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ان سپائسز کے ساتھ ہم اس کو اچھا سا بھونیں گے تو اس پنگالی فش کو تیار کرنے کے لیے ہم نے سرسو کا تیل استعمال کیا ہے لیکن ہم سپائسز بلکل ریگولر استعمال کریں گے اور اس مسالے کو ہم بھونیں گے بہت اچھے سے تو جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنی ہی اچھی اس کی گریوی تیار ہوگی اس کی گری اور اس کا ٹیسٹ اسی پر ڈپینڈ کریں گا کہ آپ مسالے کو بہت اچھا سا بھونیں تو پھر میں اس میں اس حسبی ضرورت پانی ایڈ کر لوں گی تقریباً میں نے یہاں ڈیل گلاس کے نزدیک میں نے پانی اس میں ایڈ کیا ہے تو جتنا آپ اس کو گریوی کو تھیک رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کر لی جئے گا اور پھر اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور کور کر کر اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر تو اس سے جو ہم نے پانی ایڈ کیا ہے وہ بھی بہت اچھے سے پک جائے گا تو یہاں دیکھیں کہ گریوی بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور بہت شاندار سے اس میں خوشبو آ رہی ہے تو اس میں پھر ہم وہ پیسیز ایڈ کر لیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے تو تمام پیسیز کو ہم اس طرح اس میں پلیس کر دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ہلکی آج پر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اب آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا پانچ منٹ کے لیے ہم ایک سائٹ سے پکائیں گے اور پھر ڈھکن اٹھا کر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے یا اگر آپ چاہیں تو اس طرح گریوی کو ہم فش پر ڈالیں گے تاکہ ساری فش میں اچھا سا فلیور آ جائے خوشبو آ جائے اور جو سپائسیز ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آ جائے تو لاسٹ میں میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچے یہ موٹی والی ہری مرچے ہیں جسٹ ہم خوشبو کے لیے اس میں ایڈ کریں گے تو ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس میں حسب ضرورت گرم مسالہ بھی ایڈ کر لیں گے مزید اس سالن کو خوشبو دار کرنے کے لیے تو اس کو دوبارہ سے ڈھکیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے تو مزید پانچ منٹ پکنے کے بعد بینگالی فشکری تیار ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگ اس کا بخورت ہی زبردست ہے اور اس کی ٹیسٹ بھی بخورت زبردست ہوگا تو یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائلڈی اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ڈیفرنٹ ایزی اور مزیدار ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا